نمسکار بہت بہت سواغت ہمارے چینل میں میں ہوں شے پریش دو بے آج کی ٹپس لے کے آئے ہوں بڑے کمال کی آپ لوگوں بتائیں گی آپ سیتہ پھل صرف چار سے پہنچ گھنٹے میں پکا کر کھا سکتے ہیں آپ لوگوں بتاتے ہیں پورا کچھا سیتہ پھل ہے اور کیسے آپ لوگ چار سے پانچ گھنٹے میں سیتہ پھل پکا سکتے ہیں چلی دکھاتے دیکھیں پوری تاغت سے کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ پورا سیتہ پھل کو دبا دیا میں نے یہ دیکھئے پوری تاغت سے پٹک رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ یہ دیکھئے پورا کچھا ہے چلی آپ لوگ بتاتے ہیں ہم نے نبک لیا تھوڑا سا نبک لیا اس میں دیکھو دونوں چیز ہو جائیں گی سیپٹی بھی ہو جائے گا اور ہم سیتہ پھل پک جائے گا تو اس کو ہم نبک کے پانی میں دوبا یہ دیکھئے اس کو نبک کے پانی میں دوب دیا ہے اور اس کو تو اس سے ہمارے دونوں کام ہو جائیں گے دیکھو سیتہ پھل بھی ہمارا اب submit سمتیج سا بھی ہو جائے گا اوپر سے یہ جلی پھونک لیا اس میں دونوں کام ہو جائیں گے مارم سیتہ پھل بھی جائیں گے سھ 3ا سیتہ پل پچھے مثلا پوچھنک لیا ہےیں بیوکر پہنچ pages پیپر کے اندر لپیڑ ہوں ابmos Code جائے گی تو یہ چار سے پانچ گھنٹے میں آرام سے پک جاتا سیتہ پل اور ایر جائے گی تو پھر آپ کو ٹائم دینے پڑے گا اس کو کم سے کم پارہ گھنٹے لگیں گے پکنے میں پھر تو ایر نہیں جانے چاہیے اس کو گرمی ملنے چاہیے اور اس زیادہ اور آپ کو نہیں ہے تو بھوسا کے اندر رکھ دیا آپ بھوسا ہے اگر جو دھان کا وہ بھوسا ہوتا اس کے اندر بھی بھوسا کے اندر رکھ سکتے ہو بھوس جلی پکتا ہے ان کے اندر تو جتنا گرم چیچ کے اندر رکھو کہ انہیں جلی پکے گا یہوں کے اندر رکھ سکتے ہو تو آپ جاہو تو کسی میں اس طریقے سے چاہول کے ڈپے میں ڈال جائیں اور اس کو پورا پیک کر کے اچھے سے اور یہ ہم نے کارٹون کے اندر ڈال دیا یہ دیکھو اس کارٹون کو بند کر دیتے ہیں اس کے اندر بلکل ہوا یا نہیں جائے گی تو ہمارے چار گھنٹے میں چار سے پانچ گھنٹے لگیں گے ماتر پکنے میں تو آپ لوگوں بتائیں گے کتنے گھنٹے لگے پکنے میں آگے تو میں دیکھئے اس کو اور ہم نے ریپ کر دیا کہ ہوا بلکل بھی نہ جائے اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم باہر ہی رکھیں گے اندر نہیں رکھیں گے یہ دیکھئے تو یہ اس طریقے سے پورا پیک کر دیں گے اور گپٹ پیک ہو گئے تو پوری طریقے سے گپٹ بے پر ہوتا تو کسی کو گپٹ کر دیں گے لیکن نہیں کروں گا میرے کو بہت پسندر سیتہ فل یہ دیکھئے اور کوئی میروں گپٹ دے جائے گا سیتہ فل لے لوں گا میں دوں گا نہیں لیکن یہ دیکھئے اور بس اس کو ہم نے بند کر دیا اور رکھ دیتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یہ دیکھئے پورا پیک ہو گیا اور جو بھی دیکھے گا وہ لے گا ہاں یہ کچھ گپٹ آیا ہے یہ دیکھئے اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور بس آپ لوگ بتاتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے کے بعد چلیے یہ ہم کھول لیتے ہیں اور کھول کے دکھاتے ہیں پکا یا نہیں پکا تو اس کو چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ایک جاکٹ لیس پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں میں کسی کام میں اُلجھ دیا تھا اس لیے ویڈیو نہیں بنا پایا یہ دیکھئے اور دیکھتے ہیں تو کیسے پکے اور اس کو کھول دیتے ہیں یہ دیکھئے کھول لیتے ہیں اور یہ پیپر ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پکے یا نہیں پکے ہیں یہ دیکھئے اور یہ نکال لیتے ہیں دیکھتے ہیں پکے یا نہیں پکے لگا پک گئے ہیں امید تو رہے کہ پک چکے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں کھول کے پورا باہر کر دیکھئے اور اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور یہ پک گیا ہم پھوڑ کے دکھاتے ہیں اس کو ہم دھولیں گے اس سے پہلے کیونکہ ہم نے نبک کا پانی لگایا تھا تو اس کو ہم دھول لیتے ہیں اس کے بعد میں پھوڑ کے دکھاتے ہیں آپ کے لیے یہ پک چکے ہیں واو پک گئے تو چلے نکال لیتے ہیں سبی کو ہم دھولیں گے اس کے بعد اس کو ہم پھوڑیں گے یہ نبک کا پانی لگا ہے تو کھانے پھر وہ جب کھائیں گے تو اس کے نمکن نمکن لگے گا میٹے کی جگہ نمکن ہو جائے گا ہمارا سیدھا پل اور میرے ہم بہت پسند ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے سمپل پانی لیا اس میں ہم دھولیں گے ایک بات یہ جو ہم نے نبک پانی لگایا تھا اس کو ہر کا کارٹون پہلے ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ایک ایک کر کے ہم دھولیں گے دھونے کے بعد میں کھائیں گے واو اور یہ ہمارے پک چکے اس لیے پانی میں نکال لیتے ہیں اس کو ہم اور پھر میں آپ کو پھوڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ اور اس کو پھوڑی دیتے ہیں دیکھئے پک یا واو یہ بھی یہ دیکھئے یہ چار سے پانچ گھنٹے میں دیکھئے کتنا پیارا پک چکا ہے اگر یہ آپ چھوڑ دیں گے تو پلکل مست ہو جائے گا ایک دم گیلا گیلا نکلے گا ایسا ہو جائے گا تو یہ آپ کا بارہ گھنٹے میں تو ایک دم ایسا ہو جائے گا کھچڑی کی طرح لیکن یہ پانچ گھنٹے میں ہی مست ہو گیا دیکھئے کٹ کے بھی دکھائے بھوڑ کے بھی دکھائے بھاک چکے ہیں ایک دم پڑیاں پک گئے ہیں یہ دیکھئے جیسے کھانے چیئے بھی انسا پک چکا ہے ایسے ہی سی تفل کھانے میں مجھا جاتا ہے وہ زیادہ گھیلہ ہو جائے گا تو وہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے تو ہماری ٹپس اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا اور آپ لوگ اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگ اپ ڈیٹ مل جائے گا آپ لوگ لنک دے دوں گا شیو بھائی جی کی پانچ پرکار کی گریبی ایلو گریبی چھو مسلا پنجابی گریبی بنجابی مکنی گریبی چلو دیکھ لینا اور اس میں ہم نے مست ملن چیکو پپایا پائناپل اور اپنا بانانا یہ سبی کے ویڈیو ڈالے ہیں پکانے کے دیکھ لینا بہتی گجب کے ویڈیو ہیں اور ہم نے لڈو بنائے تو اس کا بھی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے دیکھ لینا جابے کی لڈو یا گڑے کی لڈو جس سے آپ کو لگا ہے وہ دیکھ لینا بہتی گجب کی ریسپی ہے تو تینکیو دنبات دیکھ لینا بہتی ہے